بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیم سٹیوی کی خصوصی نشریات مطلع الفجر کے پروگرام فی شہر رمضان میں میں ہوں آپ کا محضبان کاشف رفیق اور میں اس وقت موجود ہوں حیدر چوک پر اور یہاں پر جو ہے وہ افطار کا انتظام کیا گیا ہے سونی درتی یوت کانسل جو کہ ریجسٹرڈ ایک انجیو ہے اس کے توسط سے یہاں پر افطار کا انتظام کیا گیا اس کے روحے روحہ جناب مختیار احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے سوال کریں گے پوچھیں گے یہ افطار یہاں پر لگایا ہے اس سے پہلے کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور آگے ابھی چونکہ تیسرا روزہ ہے مزید کتنے افطار باقی ہیں اسلام علیکم سر فرمائیے اس بارے میں کہ شہر ادراباد میں آپ یہ فالائی کام کر رہے ہیں آج پہلا جو ہے آپ نے افطار یہاں پر لگایا ہے تیسرا روزہ ہے قریب قریب اچھا اس کے علاوہ مزید کتنے افطار آگے آپ لگانے جا رہے ہیں الحمدللہ سونی دھرتی یوت کونسل انیس سو اٹریٹا سے ریسٹرڈ ہے چھالیس سال ہو گئے ہیں اس تنظیم کو پچھلے کئی سالوں سے ہم ہیدراباد کے مختلف علاقوں میں افطار دسترخان کا اتمام کر رہے ہیں اور آج ہی ہمارا ہیدراباد میں پہلا دسترخان ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ نو دسترخان اور لگیں گے جو مختلف شہر کے علاقوں میں لگائے جائیں گے مدد صاحب یہ بدائیے یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہوتا ہے گورنمنٹ کی مدد سے ہوتا ہے یا مخیر حضرات کی مدد سے ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کی مدد سے نہیں ہوتا یہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی مدد سے ہمارے دوست احباب ہیں ان کی مدد سے ہم یہ کرتے ہیں سارا آگے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سے نو دسترخان ہوں گے تو اس کی ابھی جگہ کوئی فائنل ہوئی بھی یا وہ بھی آپ بتائیں گے آگے جا کے کوئی تے کرتے ہیں آپ جگہ مختلف جگہ میں مثال کے طور پر لطیبہ سات نمبر ہے کاسم آباد ہے ہیراباد ہے پھر تلک چاڑی کے نیچے ہے اس طرح کوئی چھے ساتھ جگہ ہے تو سیٹ ہیں اس کے بعد انشاءاللہ جیسے بھی جہاں جہاں موقع ملے گا کامان لگانے کا وہ ہم آناؤنس کر دیں گے ایک افتہ پہلی اچھا اس حوالے سے یہ بتائیے کیا مخیر حضرات سے کیونکہ ظاہر ہے یہ ہیلپ سے ہوتا ہے کچھ جو خاص لوگ ہوتے ہیں شہر ادرباد کی تو ان کی ہیلپ سے ان کے لئے کوئی خاص پہ کام مخیر حضرات کا میں بہت انتہاں مشکور ہوں کہ میں ہماری ہر کال پر وہ لبے کہتے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور میں انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ایسے کاموں میں زیادہ زیادہ بڑھ کر ایسی تنظیموں کا ساتھ جو گراؤنڈ پر کام کر رہی ہیں سار آپ کا بہت شکریہ ناظرین میرے ساتھ مجید مختیار صاحب اور کسی اور دسترگان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دیکھتا رہیے جیم سٹی وی